اسلام علیکم جی ویلکم ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی میں مینی پیزا بنانے کی ریسپی جس کو میں بناوں گی بینہ کسی اوون کے گھر میں موجود تبے پر مینی پیزا بنانا اتنا آسان کر دیا ہے میں نے کہ جب آپ اسے خود بنائیں گے اور اس کے ریزرلٹس دیکھیں گے تو آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے بہت سوفٹ اور بہت یہ ایک آئیڈیل ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو پھر ریسپی کو اینڈ تک دیکھیں اچھی لگئے تو لائک بھی کر دیں اور چینل بڑھنی ہو ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تو چلیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتے ہیں اور ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو بہت ہی سوفٹ ٹیسٹی مینی پیزا بنانے کیلئے یہاں پر میں نے لیا ہے تین کپ میدہ میدہ میں نے میجرنگ کپ کو میجر کرتے ہوئے لیا ہے آپ گھر میں اگر کوئی چائے پینے والا سادہ سا کپ ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی آپ میجر کر کے تین کپ میدہ لے سکتے ہیں اب اس میں میں شامل کروں گی ایک ٹیسپون نمک اس کے علاوہ اس میں شامل کروں گی ایک ٹیسپون چینی ریگولر چینی ہے جو ہمارے گھر میں استعمال ہوتی ہے اور شامل کروں گی اس میں ایک ٹیبل سپون انسٹنٹ ایسٹ ٹھیک ہے ایسٹ آپ نے بلکل فریش لینی ہے یہ نہ ہو کہ ایسٹ آپ کی خراب ہو اور پیزا سوف نہ بنے اب تمام چیزوں کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اب اس کو مزید سوف بنانے کے لیے میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں دو ٹیبل سپون آلیو آئل کا آپ لوگ کے پاس آلیو آئل نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ جو گھر میں ریگولر تیل ہوتا ہے آپ وہ بھی اس میں دو ٹیبل سپون ایٹ کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ آپ بٹر ملڈ کر کے دو ٹیبل سپون وہ بھی آئٹ کر سکتے ہیں ان تمام چیزوں کو ملا کر اب میں اچھی طرح سے اس کو گون لوں گی اور آپ نے اس کو ایسا ہی گوننا ہے جیسے گھر میں ہم روٹی پکانے کے لیے آنٹا گونتے ہیں سوفت سا آپ نے اس کو گون کے تیار کرنا ہے اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں ایک کپ میں نے نین کرم دودھ لیا تھا وہ میں اس میں تھوڑا تھوڑا سا کر کے آئٹ کرتے جاری ہوں آپ نے سارا ایک ساتھ نہیں ملانا ٹھیک ہے تھوڑا تھوڑا سا ملائیں گے تقریباً ایک کپ دودھ اس میں میں نے ایڈ کیا تھا اگر آپ دودھ ایڈ نہیں کرنا چاہتے پھر آپ نے پورڈر کپ اس میں ملک پورڈر ایڈ کرنا ہے کسی اچھی بلینڈ کا اور پھر آپ نے اس کو نین گرم پانی سے گون لینا ہے اب اپنے کام کو مزید آسان بنانے کے لیے میں یہاں پر الیکٹرک بیٹر کا یوز کر رہی ہوں آپ ہاتھ کی مدد سے بھی اس کو گون کے تیار کر سکتے ہیں الیکٹرک بیٹر سے یہ کام ذرا جلدی ہو جاتا ہے تین سے چار منٹ لگیں گے بہت ہی سوفٹ سپونسی ڈو جو ہے وہ بن کر تیار ہو جائے گی آپ لوگ اس کو ہاتھ کی مدد سے بھی تیار کر سکتے ہیں اس کو بالکل آپ نے سموتھ کر لینا ہے جیسا کہ آپ کو اس وقت ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اب اس کو مزید سوفٹ کرنے کے لیے میں نے ایک ٹیبل سپون اس پر ڈال دیا ہے اوائل کا مزید اور اس کو میں پھیلا دوں گی اب میں اس کو ریز دوں گی اس پر میں نے کلنگ ریپ لگا دی ہے آپ نے بھی اسے کور کرنا ہے کسی پلیٹ وغیرہ سے اور اب میں اسے رکھ دوں گی کیجن کاؤنٹر ٹاپ پر آج کل شدید گرمیاں ہیں تو یہ بہت اچھی طرح سے رائز ہو جائے گی اگر آپ سردیو میں اس ریسپی کو بنا رہے ہیں اور گھر میں اگر آپ کے مائیگرویویو موجود ہے تو آپ اس کے اندر بھی اس کو رکھ سکتے ہیں تاکہ یہ جلدی سے رائز ہو جائے جب تک پیزا ڈو رائز ہو رہی ہے جب تک میں یہاں پر پیزے کی ٹاپنگ کے لیے چکن کو تیار کر رہے ہوں جس کے لیے یہاں پر میں نے لی ہے اور تقریباً دو سو پچاس گرام میں نے اس میں چکن کے کیوبز کٹ کر شامل کی ہیں میں نے بون لیس سکن کا یوز کیا ہے جس کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے کیوبز کٹ کر لیے تھے تاکہ پیزے کی ٹاپنگ جو ہے چکن کو آپ نے ہائی فلیم پر دو سو تین منٹ تک بہت اچھی طرح سے بھون لینا ہے یا جب تک کہ چکن کا کلر وائٹ نہ ہو جائے ایک ٹی سپون میں نے اس میں ادرک لسن کا پیز شامل کیا ہے ادرک لسن کے پیز کو اس میں شامل کرنے کے بعد میں مزید ایک سے دو منٹ تک اس کو بھون لوں گی تاکہ چکن کی جو ایک سمیل ہوتی ہے ہیک ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے یہاں پر دیکھیں گوش وائٹ ہو چکا ہے اس میں ہاف ٹی سپون میں نمک کا ایٹ کر رہی ہوں اس کو چک پڑا اور سپائسی فلیور دینے کے لیے میں اس میں دو ٹی سپون ایٹ کر رہی ہوں کوٹیوی لال مرچیں مرچوں کی کونٹیٹی بھی آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے ٹیس کے ایکارڈنگ کوئیشو نہیں ہے ایک ٹی سپون میں اس میں پسی کالی مرچیں بھی ایٹ کروں گی اچھا تمام چیزوں کو آپ نے ڈالنے کے بعد ایک منٹ تک مزید اس کو پکا لینا ہے اور اب چکن کو ہم گلائیں گے کیونکہ چکن جو ہم نے ایٹ کی ہے وہ کچھی ہے اور اس کو پکنے میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا ایک ٹی بل سپون اس میں اچھے فلیور کیلئے چیلی ساوس ایٹ کیا ہے اور دو ٹی بل سپون میں نے اس میں سویا ساوس ایٹ کیا ہے جس سے اس کی ٹاپنگ جو ہے نا وہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوگی تمام چیزیں ایٹ کر دی ہیں آدھا کپ میں نے اس میں پانی کا شامل کیا ہے اور اب میں اسے کور کروں گی اور اس کو پکاؤں گی تقریباً چھے سے سات منٹ چکن کے چھوٹے پیس ہیں تو یہ جلدی گل کر تیار ہو جائیں گے اب چولے کا فلیم اس کو پکاتے وقت آپ نے میڈیم کر دینا ہے دیکھیں تقریباً چھے سے سات منٹ کے بعد میں نے اس کا کور ہٹایا تھا جہاں ہم نے پانی ایٹ کیا تھا وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور چکن ماشاءاللہ سے گل کر تیار ہو چکی ہے اس کو ایک طرف رکھیں گے اس کو چھنٹا کر لیں گے ڈیڑھ گھنٹے کے بعد دیکھیں ڈو ماشاءاللہ سے کتنی اچھی طرح سے رائز ہو چکی ہے کلنگ ریپ ہٹائیں گے اور اس کے اندر دیکھیں جو ائر آ گئی ہے اس کو آپ نے اس طرح سے پنچ کر کے اس کو نکال دینا ہے اب کچن کاؤنٹر ٹاپ پر میں نے مہدر ڈسٹ کر لیا ہے اور جو ڈو میں نے گون کر رکھی تھی وہ اگین میں کچن کاؤنٹر ٹاپ پر لے کر آ جاؤں گی اب اس ڈو کو آپ نے اس طرح سے تھوڑا سا سیٹ کر لینا ہے یا پھر اس کو تھوڑا سا آپ نے گون لینا ہے ایک منٹ کے لیے تاکہ یہ تھوڑی سے فارم ہو جائے ہاتھ کی مدد سے اس کو فلیٹ کروں گی اور رولنگ پن کی مدد سے اب میں سے بیلوں گی اب آپ نے اس کو اتنا بیلنا ہے کہ اس کی رات میں بہت زیادہ موٹی تھکنس رکھنی ہے اور نہ بہت پتلی رکھنی ہے جو ہم گھر میں روٹی پکاتے ہیں اس سے تھوڑی سی آپ نے موٹی اس کی تھکنس رکھنی ہے مگر زیادہ موٹی نہیں کرنی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو کتنا تھک رکھ کر تیار کرنا ہے تاکہ اچھے پیزا بن کر تیار ہوں دیکھیں تقریباً ون فورت انچ کے قریب میں نے اس کی تھکنس رکھی ہے اور اب میں اس کی کٹنگ کروں گی جس کے لیے میں یہاں پر پیزا کٹر لے رہی ہوں اس پیزا کٹر کا سائز تین انچ کا ہے آپ اس سے بڑا سائز بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر اگر یہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے گھر میں جو سٹیل کا گلاس ہوتا ہے یا کوئی کٹوری ہوتی ہے اس کی مدد سے بھی آپ اسے کٹ کر سکتے ہیں تو یہ بہت آسانی سے کام ہو جاتا ہے اب دیکھیں جو ایکسٹر ڈو ہے اس کو میں ریموف کر دوں گی اگین میں اس کا پیڑا بناوں گی اس کو بیلوں گی اور اس کے بھی ہم اسی طرح سے پیزے بنا کر تیار کر لیں گے پیزا کی کٹنگ میں نے کر لی ہے اور اب ایک گریز ہوئی بھی پلیٹ لی ہے جس کو میں نے آئل سے گریز کر لیا تھا اب یہ پیزا جو ہے نا میں اس کے اوپر اسیمبل کر دوں گی کیوں اسیمبل کروں گی دیکھیں اس کو ہم نے ابھی بیلا ہے تو اگین اس میں تھوڑی سی ائر آ جائے گی جب میں اس کو تھوڑا سا ریز دوں گی مزید دس منٹ کا تو یہ اگین جو ہے نا وہ تھوڑے سے پھول جائیں گے اور سوفٹ اور فلفی بن کر تیار ہوں گے اس کے ریزرڈ سے کہ آپ خود بھی حران ہو جائیں گے اب ان پیزاز کو میں پکاؤں گی اس روٹی پکانے والے طوے پر چولے کا فلیم میں نے ابھی آن نہیں کیا پہلے آپ نے طوے پر تمام جو پیزا میں نے کٹ کر رکھے ہیں اس کا ایک بیچ میں اس کے پر اسیمبل کر دوں گی ٹھیک ہے اب پھر اس کے بعد آپ نے صرف 30 سیکنڈز کے لیے چولے کا فلیم ہائی کرنا ہے ہائی فلیم پہ جب آپ دیکھیں کہ اس میں ہیٹ ڈیبلپ ہو گئی ہے پھر آپ نے چولے کا فلیم بالکل لو کر دینا ہے اور آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے فلفی سے یہ پیزاز بن کر تیار ہوئے ہیں اب اس کو میں پرک کر رہی ہوں کیونکہ اس میں ائر بن جاتی ہے اور یہ اچھی طرح سے پک جائیں اور کچھے نہ رہیں تو ایک کوک کی مدد سے میں اس طرح سے پرک کر رہی ہوں آپ نے بھی پرک کرنا ہے ان کو پرک کرنے کے بعد چولے کا فلیم میں نے 30 سیکنڈ کے لیے ہائی کر دیا تھا اور اب دیکھیں 30 سیکنڈ کے بعد میں نے لو فلیم کر دیا تھا دو منٹ آپ نے ہر سائٹ کو اچھی طرح سے پکانا ہے دو منٹ ہو چکے تھے ان پیزاز کو اس پر پکتے ہوئے دو منٹ بعد میں نے اس کی سائٹ چینج کی ہے اور آپ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنے زبردست پیزاز جو ہیں وہ ہمارے بن کر تیار ہو گئے ہیں اس سٹیج پہ الحمدللہ یہ 90% تک ہو جاتے ہیں آپ اس کی قریب سے لک چیک کریں کتنے سوفٹ اور کتنے فلفی سے بن کر تیار ہوئے ہیں اب اس کی اسیمبلنگ کر لیتے ہیں اس کی اسیمبلنگ کے لیے میں اس کے اوپر پیزا ساؤس لگا رہی ہوں اگر آپ لوگ کے پاس پیزا ساؤس نہیں ہے تو آپ اس پر ٹومیٹو کیچپ بھی لگا سکتے ہیں اور اس پر میں لگاؤں گی دھیر ساری موزریلا چیز کیونکہ پیزا بنا رہا ہے نا تو چیز کے بغیر تو پیزا ادھورا ہوتا ہے اب اس کے اوپر میں نے رکھ دیئے ہیں چیکن کے چنگز جو میں نے پکا کر رکھے تھے دو رکھے ہیں آپ نے جتنا دل چاہے اتنا رکھنا ہے یا اسی قانٹیٹی کو کم کرنا ہے ایک شملہ مرشتی جس کے میں نے بارک چنگز کھاٹ لی تھے جیسا ویڈیو میں نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بھی میں اس پر لگا دوں گی اور لگاؤں گی اس پر خوبصورتی اور اچھے فلیور کے لیے بلیک آلیفز آپ چاہیں تو اس اس ٹیپ کو مہینے تک آپ اسے فریزر میں رکھیں یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوں گے پھر جس وقت آپ نے اس کو کھانا ہو آپ اسے فریزر سے نکالیں اس کو جس آپ مایکرو ویف کریں مایکرو ویف نہیں ہے تو آپ اس کو اس طرح سے پین پرسکیں جب تک چیز میلٹ نہ ہو جائے اور اس کے بعد پھر آپ انہیں استعمال کریں یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور خراب بلکل نہیں ہوتے تیس سیکنڈ کے لیے آپ نے چولے کا فلیم میڈیم ہائی کی طرف رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے چولے کا فلیم بلکل لو کرنا ہے یعنی زیرو آنشوے سے پکانا ہے اب اس میں ہیٹ ڈیبلپ ہو جائے اس کے لیے میں اس کو کور کر رہی ہوں تاکہ چیز جو ہم نے اس کے اوپر لگائی ہے وہ میلٹ ہو جائے دو سے تین منٹ لگیں گے دو سے تین منٹ میں بہت زبردست سے پیزا بن کر تیار ہو جائیں گے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے تو دیکھیں آپ ماشاءاللہ سے کتنے بہترین پیزا بن کر تیار ہوئے ہیں فلافی بھی ہو چکے ہیں اندر سے بہت سوف بنے ہیں اور بہت زیادہ ٹیسٹی بن کر تیار ہوئے ہیں اس کی لک سے ہی آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کتنے زبردست اور کتنے مزدار سے پیزا بن کر تیار ہوئے ہیں اور اگر اس سٹیج پر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فرنڈز اینڈ فیملی میں بھی شیئر کیا کریں آپ سبھی لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ تو ان بہت خوبصورت سے پیزاز کو میں نے اسیمبل کر لیا ہے ایک عدد لیٹر میں بہت ٹیسٹی سے یہ چھوٹو سے پیزاز کو آپ سرف کریں کیچپ کے ساتھ چلی گارلک سوس کے ساتھ یا پھر آپ انہیں ایسے ہی انجوائے کریں یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں بچے انہیں بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ایک پیزا میں آپ کو توڑ کے بھی چیک کر آ دیتی ہوں دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا بہترین ریزلٹ آیا ہے پیزا بہت سوف بنا ہے بہت سپنجی بنا ہے اور آپ اس کی چیز کی سٹریچنگ بھی چیک کریں تو مزیدار سے اس پیزا کو ٹرائے کریں اور دیں مجھے اپنا فیڈبیک کہ آپ لوگوں کی پیزاز کیسے بنیں میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی اور ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں اپنا پیارا سا فیڈبیک مجھے لازمی شیئر کریے گا آپ کے پیارے سے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا آپ سے پھر ملوں گی میں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ جب تک حدیعہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنوں کا بھی خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی پیاری دعا میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگبان